ہلو جی اسلام علیکم ویڈیو آمنا کوئن بلوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی تو فرنس جی ہماری ویڈیو آج کی مدینہ شریف کی ہی ہے جی ان فرنس کے لیے ہے جنہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ جو پلانٹس آپ نے لیے ہیں تو وہ کونسی مارکیٹس سے آپ نے لیے کیوں بہت سارے فرنس کو ہوتا ہے کہ ہم نبی کے شہر جائیں تو وہاں سے شاپنگ کر کے آئیں اور کیونکہ ہر پلانٹس ہیں ویسے تو مدینہ شریف کی اور بھی بہت سی مارکیٹس ہیں جہاں سے ملتے ہیں لیکن ذرا مارکیٹ ہے جہاں ہم آ جاتے ہیں مدینہ شریف کے بالکل انڈ میں جہاں ہم جدہ کی طرف جائیں تو اس طرف ہے یہاں پہ کافی زیادہ اور بھی شاپس ہیں جہاں پہ پلانٹس ملتے ہیں اور یہاں ہم آئے تو جہاں پہ گلاب کا پلانٹ ہے یہ بہت پیاریز کی خشبو آ رہی ہے یہاں پہ وہی استقان پہ سب پلانٹ وہی ہیں جو کہ ٹی میں استعمال ہوتے ہیں کیوہ میں اور گھاوہ میں استعمال ہوتے ہیں سب پلانٹس وہی ہیں اور یہ سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ان کے ریٹ بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں لیمن پلانٹ بھی ہیں یہ سب ٹی اور کیوہ اگارہ میں ہی جوز ہوتے ہیں جو پدینہ پلانٹ ہے جو کہ اس کا کیوہ بہت اچھا ہوتا ہے پیٹ کے لئے اور سب کو ضرور استعمال کرنا چاہئے کیوں وائرس چاہ رہا ہے کرونا وائرس چاہ رہا ہے تو اس میں کیوہ بہت مفید ہوتے ہیں تو ہم سب کو چاہئے کہ ان کا جوز جو ہے ریگولرلی شروع کر لیں تو جہاں پہ گلاب کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جو عبداللہ بار بار اس کو سونگ رہا تھا اور یہ والے فلاور جو ہیں یہ بھی کیوہ میں بہت استعمال کر جاتے ہیں جہاں جو سعودی کیوہ بغیرہ بنتے ہیں ان میں بہت استعمال کر جاتے ہیں بہت اچھی ان کی خوشبو ہوتی ہے اور لیمن پلانٹس بھی ہیں لیمن کی جو پتیں ہیں ان کو بھی کیوہ میں بہت اپکا کے استعمال کیا جاتا ہے اور حبق کے پلانٹس ہیں جو کہ نظرہ کام اور خانسی کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جو حبق کے پلانٹ ہیں ادھر جو کہ کیوہ میں ڈال کے استعمال کیا جاتے ہیں ان کے بہت سے فوائد ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تو دس ریال کا ایک پلانٹ ہے اور اور یہاں پہ مریم اور آمنا دونوں ڈسائٹ کر رہی تھے کہ کون سا ہمیں پلاور لینا ہے تو ان کو بولا تھا کہ دونوں ہی لے لیں چائے وغیرہ میں یوز کریں گے تو ہم نے لیے تھے آپ سے بھی شیئر کیے اور جے حبق کا پلانٹس بھی جہاں سے ہم نے لیا گھر میں ہے اور ان کی خشبو ہی اتنی پیاری ہے پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے ماشااللہ کے لیے جہاں میں نے ویڈیو سیٹ کی ہے جنہوں نے ان حرب پلانٹس کے بارے میں میرے سے پوچھا تھا اور جی اب ہم آگے ہیں سویٹ شوپ پہ جو کہ پاکستادی شوپ ہے کافی پرانی ہے اور ہم لوگ جہاں سے نمکو ضرور لے کے جاتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ان کی نمکو تو یہاں پہ اور بھی بہت سی سویٹس ہیں اور سب ہی فریش آپ کو ملیں گی تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ نمک پارے بھی ہیں اور برفی بھی ہے اور گاجر کا حلوہ بھی ہے اور ڈیفیرنٹس کیک بھی ہیں اور ایک جو روٹی ٹائپ ایک پاپر جس کو بولتے ہیں وہ بھی ہے وہ بھی عبداللہ نے تو لے لیا ہے اور یہاں پہ سپائسی ہے اور ایک آئی دی ہے اور ہمیں سپائسی چاہیے تھی وہ بھائی کو بولا ہے کہ ہمیں دے دیں تو یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ ہے جی پیٹھے کا جہاں پہ مربع ہے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ذائقے میں اور خجور کا مربع ہے یہ تل ڈال کے اور ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے بنا ہوا ہے لڈو بھی ہیں اور جلیبیز وغیرہ بھی ہیں اور بچوں کو جہاں کی سویٹس اور نمکو بہت پسند ہے اس لئے ہم جب بھی جدہ واپس جاتے ہیں تو یہاں سے ضرور خریدتی ہیں تو آپ بھی اگر کوئی یہاں کے رہنے والے ہیں تو اس شاپ پہ ضرور وزٹ کریں یہ پاکستانی شاپ ہے اور بہت اچھی ہے ریزنیبل پرائز پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی اور یہاں پہ بہت سی شاپ بند پڑی ہوئی تھی جو کہ ویجیٹیبل اور فروٹس کی تھی اور جی اب ہم جا رہے ہیں جدہ واپس اور آپ ہمیں دعاوں میں جاد رکھئے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا اوکے جی اللہ حافظ